اور اس وقت جہاں آپ یہ سیدھی تصفیریں سیف آئی سے دیکھ پا رہے ہیں تلک سمارو اس وقت چل رہا ہے سیف آئی میں لالو پرساد یادو کی چھوٹی بیٹی اور ملائم سنگھ یادو کے پوتے تیج پرطاپ سنگھ یادو جو کی مینپوری سے سانسد بھی ہیں ملائم سنگھ کے سیٹ چھوڑنے کے بعد مینپوری سے وہ سانسد بنے ہیں ان کا یہ تلک سمارو اس وقت چل رہا ہے اور اس سے جڑی سیدھی تصویریں آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر سما چار پلس پر اس سمارو میں بتا دیں آپ کو تمام بڑی چہرے کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچنے والے ہیں تیج پتاپ یادو کا یہ تلک سمارو جو کی اس وقت چل رہا ہے آپ کی ٹیلی ویزن سکرین پر بتا دیں آپ کو 56 فروری کو اگر شادی ہونی ہے پربان مطلی مرید مودی بھی سیفائی پہنچے ہوئے ہیں مولایم سنگ کے پوتے تیج پتاپ یادو کا یہ تلک سمارو جو کی آپ اپنے ٹیلی ویزن سکرین پر سیدھی تصویریں اس وقت دیکھ پا رہے ہیں لالو پرساد یادو کی چھوٹی بیٹی اور تیج پتاپ یادو مولایم سنگ کے پوتے تیج پتاپ یادو بیٹے کا یہ تلک سمارو اور 26 فروری کو بتا دیں آپ کو شادی بھی ہونے والی ہے انڈی تیواری پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ساکشی مہاراج پہنچے ہوئے ہیں بیجے پی نے تھا اور سانسد ودھائک بڑی سنچہ میں یہاں پر خاص کر راجنی تک جگت سے لوگ جو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں دونوں پریوار کے تمام صدر سے موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ راجنی تک گلیاروں سے بہت بڑے پہمانے پر ودھائک ہوں سانسد ہوں اس سمارو میں شرکت کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں دونوں پری موڈی بھی شریک ہوئے ہیں تارکرم میں اور 26 جنوری کو آپ کو بتا دیں گی شادی کے ویواز سمارو 26 جنوری کا ہوگا تیج پرتاپ یادہو جو کی پوتے ہیں علاہم سنگھ یادہو کے دادیاں کو 26 فروری کو بیواز سمارو آئی جت ہوگا اور یہ تلک سمارو اس وقت چل رہا ہے اس سے جوڑی سی دی تصویریں ہیں اب دیکھ پا رہے ہیں الگ الگ راجیوں سے یہاں پر نہیں تھا پہنچویں ہریانہ سے بھی یہاں پر نہیں تھا پہنچے ہوئے ہیں تمام دوسرے راجیوں سے شرد یادہو کپٹرم آجیہ سنگھ یادہو تمام دوسرے چہرے بھی اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کئی بڑے نیتہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس تلک سمارو میں شرکت کرنے کے لئے امار سنگھ انڈی تیواری پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ساکشی مہارا جنوری حالانکہ زبانی جنگ ایک سب چلتی رہی ہے لیکن یہاں یہ نیجی کارکرم ہوں میں شامل ہونے کے لئے جو راجنی تک دشمنی یا یہ کہیں کہ راجنی تک گوئی شیر مکھاتے ہوئے بڑے راجنی تک چہرے ان سمارو میں سمارو میں پہنچے ہوئے ہیں تلک کارکرم اس وقت چل رہا ہے تلک سمارو چل رہا ہے سیفہی سے اسی سمارو کی یہ سیدھی تصفیریں آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر بدا دیں آپ کو چھبیس فروری کو اب بیواہ کارکرم کا آئیوزن کیا جائے گا بیواہ کھگا چھبیس فروری کو پہنچے ہوئے ہیں اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لئے شرد یادو آدھے پارے ہیں جیلیو ادھرکش شرد یادو کارکرم میں شرکت کرنے پہنچے ہوئے ہیں ہریانہ سے کانگریز کی نیتا کیپٹنر جیسنگ یادو پہنچے ہوئے ہیں کھوار بڑے راجنیتک چہرے اس تلک سماروں میں شامل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ تمام جو راجنیتک جگت سے جڑے لوگ ہیں چاہے سانسد ہوں ودھائک ہوں یا پھر کسی پارٹی کے بڑے چہرے ہوں وہ بھی اس سماروں میں شرکت کرنے پہنچے ہیں سیفہی سے کسیدھی تصویریں آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر لالو پرساد یادو کی چھوٹی بیٹی اور ملائم سنگھ یادو کے پوتے تیج پرطاب سنگھ یادو تلک سماروں اس وقت جاری ہے تیج پرطاب یادو بتا دیں آپ کو مینپوری سے سانسد ہیں ملائم سنگھ یادو کے سیٹ چھوڑنے کے بعد اپ چناویں تیج پرطاب سنگھ یادو مینپوری سے سانسد بنے ہیں ایترے گھر ہے ملائم سنگھ یادو کا ہے پریبار کا اور یہیں پر یہ کارکرم بہت 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 آئیجن یہاں پر ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر بوستانیں کی گئی ہیں تمام وی وی آئی پی کو یہاں کسی بھی طرح کی دکت نہ ہو تمام اس طرح کی بوستانیں یہاں پر کی گئی ہیں سرکشہ کے خاصے پبند ہیں اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں لوگوں کو آمنترن دیا گیا ہے تلک سماروں سے جڑی لیکن یہ سیدھی تصویریں آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر امر سنگھ پہنچے ہوئے ہیں مدانے کی امر سنگھ پہلے سمجھوادی پارٹی میں بھی رہے ہیں لیکن ناتا ٹوٹا لیکن ویواز سماروں یا نجی سماروں جس میں شرکت کرنا حالکہ کہہ سکتے ہیں تمام ایسے راجنی تک دلوں کے لوگ بھی پہنچے ہیں جن سے راجنی تک گوشت ضرور بنا رہا ہے راجنی تک ویواز ضرور رہا ہے الگ الگ پارٹیوں سے اور الگ الگ پارٹیوں کے لوگ بھی اس کارکر میں شرکت کرنے کے لئے پہنچے ہیں تلیک سماروں یہ تیج پرتاب یادو کا اس وقت چل رہا ہے سیفائی میں سیفائی سے سیدھی تصویریں آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر لالو پرساد یادو کی چھوٹی بیٹی سے شادی ہونے والی ہے تیج پرتاب یادو کی پردان مدری نریندر موڈی بھی سیفائی اس کارکر میں شرکت کرنے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں عمر سنگھ ایڈی تیواری ساکشی مہاراج ساکشی مہاراج اکثر زبانی حملے کرتے رہے ہیں وہ سمجھوادی پارٹی پر لیکن چونکہ یہ نجی سماروں ہیں ویوہ سماروں ہیں ایسے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ الگ الگ پارٹیاں جو آپس میں ویسے راہنی تک حملے ضرور ایک دوسرے پر کرتی رہی ہوں لیکن ایسے سماروں میں ضرور ایک ساتھ نظر آتے ہیں اور یہی خاص ہے کہ تردان منتری نریندر موڈی بھی اس تلک سماروں میں پہنچے ہوئے ہیں 26 فروری کو اب ویوہ کارکرم آجید کیا جائے گا ویوہا ہوگا 26 فروری کو اور آج یہ تلک کارکرم چل رہا ہے اس وقت اس سیفائی میں اداد دن کافی دنوں سے اس کارکرم کے لیے تیاریاں زور شور سے چل رہی تھیں بہت پیمانے پر لوگوں کو آمنترن بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سورکشا کے خاص ویوستان کی گئیں لگاتار خود مکی منتری اکلیش یادہ اور رامگو پال یادہ اور اس پورے کارکرم کی ویوستان کا جازہ لیتے رہے مونیٹر خود کرتے رہے اس کے علاوہ لائم سنگ یادہ اور بھی خاصی نظر بنایا ہوئے تھے کہ کسی طرح کی کوئی گروری نہ ہو اس کارکرم میں بڑے ہستیاں یہاں پر پہنچنے والے ہیں دیش کے بڑے لوگ یہاں پر پہنچنے والے ہیں یا یہ کہیں کہ بڑے راجنی تک دلوں سے جڑے لوگ یہاں پر پہنچنے والے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی اس کارکرم میں سیف آئی پہنچے ہوئے ہیں تلک سمارو میں شرکت کرنے کے لیے اور منج پر یہ کارکرم اس وقت لگاتار چل رہا ہے کئی لوگوں کو یا یہ کہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو آمنتریت کیا گیا تھا یہ پی وی آئی پی سٹیج پنڈال پورا جہاں پر یہ تلک سمارو اس وقت چل رہا ہے تیج پرتا پیاداؤ یہ ہم بات کریں تیج پرتا پیاداؤ ملائم سنگھ یاداؤ کی پوتے ہیں تیج پرتا پیاداؤ جن کا تلک اس وقت ہو رہا ہے بتا دیں گے تیج پرتا پیاداؤ کی شادی تیج پرتا پیاداؤ کی شادی لالو پرساد یاداؤ کی چھوٹی بیٹی سے ہونے والی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سمواد داتار راہل ڈباس اس وقت جڑ گئے ہیں راہل کیا نظارہ اس وقت جیسا کہ مانا جا رہا تھا کہ بہت تمام دیش بھر کے تمام راجنی تک دلوں سے لوگ یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور کئی جیسا کہ جانکاری مل رہی نریندر موڈی بھی پہنچے ہوئے ہیں پی ایم نریندر موڈی اس کے علاوہ کئی اور الگ الگ پارٹیوں سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں راہل دلکل پریشاند اگر پی ایم نریندر موڈی کی بات کریں وہ سفائی لینڈ کر چکے ہوں کچھ ہی پلوں میں کچھ پہنچ جائیں گے یہاں پر یہ تلک کا سمارو چل چل رہا ہے کیونکہ بارہ کلومیٹر دور ہے یہاں سے ہوای پرتی اور یہاں تک وہ ایک ہی لیک آپٹر کے ذریعے آئیں گے اور چوپا لیل کرنے ہی والا ہے کچھ ہی پلوں میں پردھان منتی مہم نریندر موڈی بھی منچ پہ ہوں گے اور ابھی کی بات کریں تو پندک جی پورے ریتی ریواز کے ساتھ تلک کی پواہت کریں تلک کی تنیاریہ چل رہی ہے اور اس میں خود اگر بات کی جائے لالو پچھا یادو کی دونوں بیٹے ہیں موجود ہیں اور جو تیس پتاپ چلی یادو کے تلک کی کلے کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں گیس کے بارے میں اتھٹیوں کے بارے میں تو دیش بھر سے سانسد آئے ہیں بہت سے سانسد آئے ہیں اگر راجے سرکار کی تیرنے منتریوں کی بات کرے تو آزم خان کو چھوڑ کر اور کچھ سنچک منتریوں کو چھوڑ کر کہ تمام کلیش یادو کا منتری مندل یہاں پر موجود ہیں تمام بیٹھائے کیا پر موجود ہیں اور جو وی آئی پی پندال ہے یہ تقریباً دس ہزار ویشے شاکتیوں کے بیٹھنے کے لئے بنایا گیا ہے اور اوڑی طریقے سے بھرا ہوا ہے یعنی وی آئی پی سنچا کی بات کرے تو سنچا کی بھی طریقے سے کم نہیں ہے اس بات کا انچار چل رہا ہے کہ پرمکان منتری نرندر موڈی کب پہنچیں گے اور اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پرمکان منتری نرندر موڈی پہنچ چکے ہیں اپنا لالک سہزادہ خود ان کی اگوائی کے لئے اچھ چکے ہیں اور گیس پر پہنچ رہے ہیں کہ پھر پی ایم خدارے سے لالک سہزادہ پلک کو چھوڑ کر گیس پر پہنچ گئے ہیں اور پی ایم نرندر موڈی کسی بھی شرنہ پر پہنچ سکتے ہیں جی بلکل واقعی میں بڑے خوار اس وقت تکی پی ایم موڈی اب پنڈال میں پہنچنے والے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی اگوانی کے لئے خود حلوی آدھو تمام بڑے نیتہ پہنچے ہوئے ہیں ان کی اگوانی کرنے کے لئے اور ظاہر سی بات ہے کہ بیوستان ضرور بہت زیادہ چاک شوبندہ نظر آرہی تھی راہل یہ بھی بتایا کہ پی ایم نرندر موڈی کے چلتے ہی کئی اور نیتاؤں کے کارکرم میں کچھیں بدلاؤ کیا گیا ہے بلکل جو وقت مانگا گیا تھا لینڈنگ کے لئے وہ وقت مانگا گیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں گا پریشان کی پی ایم نرندر موڈی پہنچ چکے ہیں اور تلک کاروہی روکی گئے ہیں تلک کچھ سنسکار کی ادارتیں وہ روکی گئے ہیں اور یہ لگاتا اگر چکھائی کی بات کرتے تو چکھائی کی جنتہ نے جوڑڑار کالیوں کے ساتھ پریشان کی پی ایم نرندر موڈی کے اشواہت کیا ہے اور اس لیے کالیاں کبیر میں گزتی ہیں ورڑڑار لازم دلکتی ہیں ہر دلکتی ہیں جی راہل روک میں جانب گلگی نے اس پاکا ہے ہم نے درشکوں کو بتا دیں پی ایم نریندر موڈی سیدھی تصویریں صحفہ اسے نریندر موڈی لالو پرساد یادہو ملائم سنگھ یادہو تمام ایک ساکھ نظر آرہا ہے انسپیٹر رام گوپال یادہو اکلیش یادہو دھرمیندر یادہو راجپال رام نائک ایک ساکھ اس وقت نظر آرہا ہے شاید یہ بریلے تصویر ہے جو درشک دیکھ پا رہے ہیں پہلی بار یہ تصویر درشکوں کو دیکھنے کو ملی ہوگی جب لالو پرساد یادہو ملائم سنگھ یادہو نریندر موڈی ساتھ میں نظر آرہا ہے رام گوپال یادہو بتا دیں آپ کو تمام لوگوں نے پردان منتری نریندر موڈی کا سواغت کیا ان کی اگوانی کی ہے اور ابھیبادن سویکار کرتے ہوئے نریندر موڈی لوگوں کا صحفہ میں یہ بہت اہم کارکرم جس کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں رام نائک بھی وہاں پر موجود ہیں مکی منتری اکلیش یادہو موجود ہیں شیپال سنگھ یادہو موجود ہیں درمیندر یادہو موجود ہیں سانسد ہیں درمیندر یادہو اس کے علاوہ رام گوپال یادہو راجل سبا سانسد ہیں مہا سچھے ہیں سماجوادی پارٹی کے ملائم سنگھ یادہو سپا مکیا لالو یادہو آر جی ڈی پرمک تمام شہرے یا یہ کہیں کہ واقعی میں یہ تصویر ہے جب پردان منتری نریندر موڈی سیفہ پہنچے ہوئے ہیں راجنی تک دشمنی ضرور ہے لیکن یہ ویواہ کارکرم نجی کارکرم اور اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے خود پردان منتری نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہوئے وہاں پر جہاں پر یہ پنڈال لگا ہوا ہے یہ کہیں کہ جہاں پر یہ تمام سنسکار چل رہے ہیں اسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں نریندر موڈی حالانکہ اب تصویروں میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ ان کو کیونکہ ملائے اور تمام دوسرے لوگ انہیں گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے جس کے چلتے نریندر موڈی اس وقت ٹیلی ویزن سکرین پر آپ نہیں دے پارے ہیں لیکن یہی منچ جس پر یہ تمام سنسکار کارکرم چل رہے ہیں نریندر موڈی پہنچ چکے ہیں ایک سکرین ضرور لگی ہوئی ہے اسے سکرین پر ضرور آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے لیکن واقعی میں ایک انوکہ درشی ضرور یہ لوگوں کے لیے راجنیتی سے جوڑے لوگوں کے لیے اور بیشواسیوں کے لیے کہ لالو پرساب یاد آؤ ملائنزیگ یاد آؤ نریندر موڈی ایک سا نظر آ رہے ہیں صحفہی میں یہ کارکرم اس وقت سے چل رہا ہے اور یہ بھی گزا دیں آپ کو چھتیس پروری کو دوا سمارو آئیجیت ہوگا لیکن تلک سمارو اس وقت سے چل رہا ہے آپ تلک سمارو میں شرکت کرنے کے لیے خود پردھان منتری نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں وہ گار ان کا سواگت کیا گیا ہے خود ملائنزیگ یاد آؤ لالو پرساب یاد آؤ ان کی اگوانی کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے رام گوپال یاد آؤ رام گوپال یاد آؤ وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ رام نائک راج پال رام نائک بھی اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں منتری اکلی شادو بھی ان وقت موجود ہیں اور انہوں نے بھی اگوانی کی تصویریں خوشی کا ماحول لیکن اس وقت لوگوں کا بیوادن اور لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے یہاں پر پردان منتری نریندر موڈی شکرانہ دیتے ہوئے پریواروں کو اور لوگوں کو اس کارکرم سے جوئے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی سیفائی میں ہیں اس وقت جی ہاں ڈڑھ ہے سماجوادی پارٹی کا سیفائی اور اس کارکرم میں تلک سمارو جو اس وقت چل رہا ہے لالو پرساد یادو کی چھوٹی بیٹی اور ملائم سنگھ یادو کے پوتے تیش پرتاسنگ یادو تیش پرتاسنگ یادو کا یہ تلک سمارو ہے 26 فروری کو بیواد سمارو آجیت کیا جائے گا اور اس سمارو میں شرکت کرنے کے لیے خود پردان منتری نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں بتا دیں آپ کو بارہ کلومیٹر دور جہاں پر یہ کارکرم آجیت کیا گیا ہے وہاں سے بارہ کلومیٹر دور ان کا ہوائی جہاز لینڈ کیا اس نے اس کے بعد وہ چوپر سے ہلیکاپٹر سے یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کے بعد ان کا زوردار سواگت بھی کیا گیا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے لوگوں سے ملاقات کیا لگلگ جا کر وہاں پر لوگوں سے ملے ہیں اس کے بعد حالکہ ان کا زوردار سواگت بھی کیا گیا ہے پہنچے ہوئے تھے اکلیش یادو وہاں پر موجود ہیں شیپالی یادو رامگوپالی یادو دھرمیندر یادو ساتھے بڑی سنکھیا میں حجوم ہے لوگوں کا اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لئے لوگ پہنچے ہوئے ہیں دوروں پریباروں کے لوگ یہاں پر ہیں منچ پر تلک سمار ہو اس پر تلک چل رہا تھا اور جب نریندر موڈی پہنچے کچھ رسمیں روک دی گئی اور اس کے بعد لوگ تھے وہ ان کا ابھیبادن کرنے یا یہ کہیں کہ ان کی اگوانی کرنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے حالکہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں نریندر موڈی یہ تصویریں دیکھئے آپ سکرین لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی سکرین اس کارکرم میں لگائی گئی ہیں جو آئیو جن یہاں پر ہو رہا ہے بڑی بڑی سکرینیں لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کارکرم میں وہ دیکھ سکیں اور کیا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اب یہاں پر تصویر تھوڑی سی ساف ہوتی ہوئی اور حالکہ لیکن ابھی بھی لوگ گھرے ہوئے ہیں اور کارکرم اب رس میں دیرے دیرے آگے بڑھ رہی ہیں اس تلک سمارو کی دونوں پریباروں کی محلائیں تلک سمارو میں موجود ہیں لوگ موجود ہیں تمام کیمرے یہاں پر فوکسٹ اس وقت نریندر موڈی پر ہیں اور ظاہر سی بات ہے پردار منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں یہاں پر ایک تلک سمارو میں شرکت کرنے کے لئے اور یہ تلک سمارو سامانے نہیں عام نہیں بلکہ بہت اہم ہے بہت خاص ہے اور اب یہ تصویریں دیکھئے بیٹھے ہوئے منت پر نظر آ رہے ہیں لالو پرساد یادو ملائم سیگھ یادو بیچ میں نریندر بیچ میں نریندر موڈی بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف لالو پرساد یادو ہیں دوسری طرف ملائم سیگھ یادو ہیں تلویزن پر زبانی جنگ اکثر آپ نے دیکھی ہوگی جو ایک دوسرے پر تیخے حملے تیخے وار کرتے ہوئے دونوں یہ کہیں کہ تینوں الگ الگ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور زبانی جنگ اکثر چلتی رہی ہے دوہزار چودہ لوگ سبہ چناؤں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آج جو تصویر ہے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ واقعی میں یہ ایسی تصویر ہے جو شاید آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملی ہوگی اور اس سے بعد میں بھی شاید آپ کو کم ہی دیکھنے کو ملے سیفائی سے یہ سیدھی تصویریں آپ کے ٹیلی ویزن سکرین پر پردھان منطری نریندر موڈی سیفائی پہنچے ہیں تلک سماروں میں شرکت کرنے کے لیے اور جیسے ہی وہ اس پنڈال کے پاس پہنچے ان کی اگوانی کرنے کے لیے خود ملائم سنگ یادو لالو پرساد یادو پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا بیوادن انہوں نے سویکار کیا ان کا زوردار سواگت بھی کیا اس کے بعد یہ سلسلہ لگاتا ہے اس وقت چل رہا ہے منچ پر ملائم سنگ یادو موجود ہیں لالو پرساد یادو موجود ہیں نریندر موڈی موجود ہیں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صوفے پب جہاں پر حالانکہ بیچ میں نریندر موڈی ایک طرف لالو پرساد یادو ایک طرف ملائم سنگ یادو لیکن اکثر زبانی جنگ ایک دوسرے پر بے حد تکے حملے نہ کیول ملائم سنگ نریندر موڈی پر کرتے رہے بلکہ نریندر موڈی بھی ملائم سنگ پر کرتے رہے اور وہی استطحیل لالو پرساد یادو کے ساتھ بھی رہی لالو پرساد یادو نریندر موڈی پر لگاتار حملے کرتے رہے اور نریندر موڈی لالو پرساد یادو پر لیکن اس وقت جو تصویر لالو پرساد یادو اور نریندر موڈی کے بیچ گفتگو ہوتی ہوئی بڑے ہی مسکراہت کے ساتھ خوشنما انداز میں کچھ چرچاں ہیں وارتہ لاپ ظاہر سی بات ہے ویوہ سمارو ہے اور خوشی کا یہ لنہا ہے خوشی کا موقع ہے اس خوشی کے موقع کو خوشی کے لمحوں کو کیسے یا کیسے ان کے ساتھ آتنسات کیا جاتا ہے یہ نیتاؤں سے زیادہ اب اہتر شاید کوئی اور نہیں سمجھتا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لالو پرساد یاداؤ کے باجو میر راجپال پردیش کے راجپال رام نائک بھی بیٹھے ہوئے ہیں رام نائک بھی وراجمان ہیں یہ واقعی میں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ بہت سارے بھوش میں آئے حالانکہ جو راجنی تک وشلیشک ہیں اپنے اپنے طرح سے اس کا وشلیشن بھی کر پائیں گے کر سکتے ہیں لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ویباہ سمارو اس سے پہلے ہونے والا تلک سمارو ہے یہ تلک سمارو نجی کارکرم نجی سمارو جس میں شرکت کرنے کے لئے پردان منتری نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں اور اس تصویر کو دیکھ کر تمام ان لوگوں کو اچھرہ ضرور ہو رہا ہوگا جنہوں نے دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤ کیمپنننگ پر بہت زیادہ پینی نگاہ گڑا رکھی آخر یہ تصویر بہت خوشنما ماحول یہاں پر ہستے مسکراتے بات کرتے ہوئے لالو پرساد یادہ نریندر موڈی سے لالو پرساد یادہ کچھ بتا رہے ہیں نریندر موڈی کو اور مسکرا کر وہ تمام جانکاری حاصل کرتے ہوئے تمام استطیقوں جانتے ہوئے ایک طرف جہاں لالو پرساد یادہ نریندر موڈی کے اور دوسری طرف مولائم سنگھ یادہ اور اس کے بعد دیکھئے چھوٹے بچے سے بات کرتے ہوئے اکثر یہ انداز نریندر موڈی کا دیکھا گیا ہے چھوٹے بچوں سے وہ بات کرتے ہیں اور یہاں پر بھی کچھ اسی انداز میں وہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں چھوٹی بچی ایک چھوٹا بچہ جس سے جس سے انہوں نے بات کی ہے اور شاید یہ پریوار کے ہی بچے ہیں چھوٹے بچے جن سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے آپ مولائم سنگھی یادہ کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوئے یعنی کہ یہ اسی پریوار کے تمام چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن سے ملاقات کر رہے ہیں حالانکہ یہ فوٹو سیشن کا سلسلہ لگاتار چل رہا ہے بہت ہی خوشنوہ ماہول اس وقت سیفائی میں تلک سمارو چل رہا ہے تیج پرطاپ یادو کا تیج پرطاپ یادو کی شادی ویوہ دالو پرساد یادو کی چھوٹی بیٹی سے ہونے والا ہے اور اسے سمند میں یہ تلک سمارو بہت ہی بھوست سمارو آئی جیت کیا گیا ہے سیفائی میں بتا دیں چھوٹی فروری کو اب ویوہ سمارو آئی جیت کیا جائے گا لیکن یہ تصویر یا یہ کہیں گی یہ پر ضرور بہت احتیاسک بن گئے کی احتیاسک ہی کہا جائے گا کیونکہ شاید دوسری بار آپ کو یہ تصویر کب دیکھنے کو ملے یہ سوچنا ضرور ہوگا اور اس سے پہلے تو کبھی شاید آپ نے یہ تصویر نہیں دیکھی ہی ہوگی کیونکہ ایسے کم ہی موقع شاید آئے ہوں گے جب ایک ساتھ یہ نظر آئے ہوں یا نہیں ہی آئے ہیں کبھی نہیں ہی آئے ہیں کیونکہ یہ منچ پر یا یہ کہیں کہ ایک سوفے پر ملائم سنگھ یادو ایک طرف بیچ میں نرین رمودی اور دوسری طرف لالو پرساد یادو بیٹھے ہوئے ہیں جو شر پرتیدوندی ایک دوسرے کے کٹر راجنی تک ویرودی رہے ہیں ایک دوسرے پر تیکھے حملے کرتے رہے ہیں لیکن یہ بہت خوشنما ماحول بہت ہی دیکھ سکتے ہیں نرین رمودی بچوں کے ساتھ کیسے گھل مل جاتے ہیں یہ یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ وہ تو تو بھی کچھوارہ ہیں یہاں پر پاری بارک ماحول یہاں پر نظر آ رہا ہے مہلائے بھی فوڈو سیشن میں شامل ہوئی ہیں سیفہی میں کاریکرم اس وقتیں چل رہا ہے تو سیفہی میں جو سیدھی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں سماچار پلس پر ہم پھر لے چلیں گے آپ کو ایک بار سیفہی اور بتائیں گے کیسے یہ ویوہ سمارو انوکہ اور بہت خاص ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے نظر سورکینو پا